بینگلورو میں ایک خصوصی سمینار منقد ہوا جس کا عنوان تھا ریلیجیس ویوز آف آرگن ڈونیشن آفٹر برینڈت یعنی دماغی موت کے بعد آزا کے عطیہ سے متعلق مذہبی نظریات مذہبی نظریات کو سامنے رکھنے کے لیے تمام مذہب کے مذہبی رہنماؤں کو مدوق کیا گیا تھا اس کے علاوہ معروف ڈاکٹرز اور اس تعلق سے تعلق رکھنے والے تمام افسران بھی اس میں شامل رہے اس پرگرام میں تمام مذہبی لیڈران کا یہی کہنا تھا کہ آرگن ڈونیشن ہونا چاہیے اس تعلق سے ایکسپورٹس نے بات کی اس میں معروف ڈاکٹر دیوی شٹی بھی شامل رہے اس موقع پر معروف آلیم دین مولانا شبیر ندوی بھی اپنے خیالات کا اصحار کیا ساتھ ہی میڈیا سے بات کرتے ہوئے تاہا متین نے تفصیلی طور پر اسلام اور آرگن ڈونیشن کے تعلق سے تفصیلات پیش کیے ڈاکٹر اشتیاک احمد جو کنیمنر تھے اس پرگرام کے نیفرولوجی اسوسییشن آف کرناٹکا کے یہ رکن بھی رہے ہیں انہوں نے بھی اپنے خیالات کا اصحار کیا ان کا مقصد تھا کہ تمام مذہبوں میں مذہبی طور پر اس چیز کو پرموٹ کیا جائے اس چیز کو لوگوں میں بیدار کیا جائے کہ لوگ برین ڈت کے بعد اپنے آزا کو اتیا کریں اس موقع پر سابق لوگ کا ایکتہ سنتوش ہیگڑے بھی موجود رہے بھگوان نے ہم کو باڈی دیا ہے اگر کوئی ریزن سے ہم کو ایسا حالت ہوتا ہے کہ ہم کو برین ڈت ہو گیا تو ہمارا آرگن کو کوئی لوگوں کو ضرورت ہے تو ہم ڈونیٹ کر سکتے ہیں یہ سیمپل میسیج ہے اگر ہم ہندو مسلم اور خریشن سبھی لوگوں کو حق ہے ہمارا باڈی میں وہ ہم کلیر میسیج دینا چاہتے ہیں سمات میں جو ہے اس کے تعلق سے یہ کافی میٹس ہے کافی ڈر ہے کافی ڈر ہے کیسے تو ہسکتا ہے سبھی ریلیجیس لیڈرز نے آج آکے کلیرلی بول دیا کہ آرگن ڈونیشن کر سکتے ہیں وہ سبھی ریلیجین انانیموسی اگریز with the organ donation so nobody is an exception اس میں میسیج کی بھی چانسے سے اسے کئی سے آوائیڈ کرنا چاہیے یہ سب ریسپونسیبیلیٹی ہے ہسپیٹل کا اور ڈاکٹر کا اس کو سبھی چیز میسیج کر سکتے ہیں اس کو پیونٹ کرنا ہے اسے ہٹکے ایک سوال ہے آج کل بہت سارے سیلیبریٹیز کو ہارت اٹک سا رہے ہیں تو کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ کوئیڈ کا ویڈنیشن جو تھی ویڈنیشن کی وجہ سے بھی اس کا ایک یہ دیفنیٹلی سبھی سو فار در ایس نو ایویڈنس ویڈنس کی بھی چیز ماننا ہے دیکھیں اسلام میں کیا گنجائش ہے دیکھیں اسلام میں اورگن ڈونیشن کی بالکل گنجائش ہے دینا چاہیے لے رہے ہی دے رہے ہی ہمارے سب سے بڑے لیڈر یہاں مولانا ان کے پاس بھی کڈنی ڈونیشن ہے مرہوم مولانا بھی کڈنی لیت ہے اب لے سکتے ہیں تو دے بھی سکتے ہیں لینے والے دیتے نہیں یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے دینا چاہیے اور بلکل لے سکتے ہیں اور بلکل دے سکتے ہیں اور یہ بات سعودی نے مانا ہے پچیس سال سے رابطہ العالم اسلامی نے مانا ہے پچیس سال سے OIC Organization of Islamic Conference مانا ہے فق کانسل آف نورت امریکہ مانا ہے انڈیا کی فق کانسل نے بھی اس کو خبول کیا ہے اور مانا ہے پچیس سال پہلے ٹھیک ہے البتہ مسلمانوں کے پاس جو ہمارے پاس جورسپروڈنس ہے اس کے اندر ہم چار پانچ چیزوں کا بہت ایکسپشن ہے کبھی بھی بیچنا نہیں چاہیے کبھی بھی بیچنا نہیں چاہیے حرام ہے نیور سل انسان کی بے عزتی نہیں ہونا چاہیے اس کے کنسنٹ اور اس کے اٹانومی کے ساتھ یہ ہونا چاہیے اور یہ بات خیال رکھیں کہ انسان باڈی کا اونر نہیں ہے امانتدار ہے تو ایک امانت کے طور پر اس کو استعمال کریں اس کی عزت اور ڈگنیٹی باقی رکھیں اس کو سیل نہ کریں ہے نا اور ہمارے پاس کچھ باریکیاں ہے کچھ آرگنز میں ایسا سپروم ڈونیشن ہے اووم ڈونیشن ہے اور سیکشوال آرگنز کا ڈونیشن ہے اس کو ہم حرام خرار دیتے ہیں تو اس طرح کے کنڈیشنز ہیں اسلامی ڈونیشن میں مگر عام طور پر جو ڈونیشن ہوتا ہے بلکل اس پر مجورٹی اوپینین ہے آل موسٹ کنسنسس ہے کچھ ہنفی علماء جو ہیں ڈیڈ ہونے کے بعد میں یعنی برین ڈیت ایک ٹیکنیکل فیٹر میں اس کے بعد کچھ ہنفی علماء ایک مینورٹی علماء نے اس کو اختلاف کیا ہے مگر مجورٹی پر جو ہے ایون برین ڈیت کو مانتے ہیں تو جب وینٹی لیٹر نکال سکتے ہیں تو کڈنی بھی دے سکتے ہیں ڈیت ہو گئی پرسن کی ڈیت مطلب کیا ہے خالی ہارٹ ایسا مارتا رہا تو ڈیت نہیں ہے اسلام کے مطابق ٹھیک ہے نا اگر کسی کا گلہ کٹ جائے تو وہ ڈیڈ ہے چاہے اس کی بڑی مو ہوتے رہے پیٹ کے بچے میں ایک سو بیس دن پہ سول آتا ہے روح آتی ہے اس سے پہلے وہ بچہ انسان نہیں ہے حالانکہ ہارٹ مارتے رہتا ہے چھے ہفتے میں ایسا مارتے رہتا ہے تو ہم کو ہماری سوچ کو بدلنا چاہیے اور ہم دینے والے بنیں آج کا جو اسلام میں انسانیت کی بڑی قدر ہے اور انسانوں کے ساتھ ہمدردی رواداری محبت بھائیچارگی اس کی بڑی امپورٹنس ہے اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ ہم اپنے لئے کم جیئے دوسروں کے لئے زیادہ جیئے اور اسی کے پیشن ادھر آج کا یہ پروگرام رکھا گیا تھا اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے اس بات کی اویرنس پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہماری وجہ سے کسی انسان کی زندگی بچ سکتی ہے اس کی زندگی کے اندر اور اضافہ ہو سکتا ہے تو ہم ہر اس ممکن کوشش کو کام میں لائیں اور اس کا کرنے کی کوشش کریں جہاں تک آرگن ڈومیشن کی بات ہے ہمارے بہت سارے علماء اس سلطلے میں اجابت بھی دیتے ہیں ابھی ہمارے حضرت مولانا خالی صحیف اللہ صاحب جو اسلامی فقہ اگڑیمی کے جنرل سیکریٹری ہیں ان سے میری بات بھی ہوئی انہوں نے مضمون بھی بھیجا ہے اس کے اندر اس کی گنجائش ہے کہ آدمی اپنی ایسے آرگن ایسے آزا جس میں دو دو ہیں جیسے کڈنی میں دو ہیں آنکھوں میں دو ہیں تو ایک کڈ دینے سے اگر اس کی بیماری لاحق نہیں ہوتی یا مرض اس کا نہیں بڑھتا ہے اور وہ اس کی جان نہیں جاتی ہے تو پھر وہ اس طرح کے آرگنز کو دے کر دو تھروں کی جان بچا سکتا ہے یہ اسلامی نقطے ہیں نظر سے کیا موت کے بعد والے جو آرگن ہیں موت کے بعد کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ اگر اس نے پہلے سے اجابت دے رکھی ہے اور اس کے اگر اس نے اجابت نہیں دی ہے اس کے ورسہ اور اس کے جو اکتہ دار ہیں اگر اس کی اجابت دیتے ہیں تو اس کی گنجائش نکل آتی ہے اس میں ایک اختلاف بھی ہے ہمارے بہت سارے فقہہ نے اس کو منع کیا ہے وہ اس لیے منع کیا ہے ان کے بھی پوائنٹس بہت ہی ویلیڈ پوائنٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان ہمارا اپنی جان کا یا اپنی جان کے آزا کا کوئی مالک نہیں ہوتا ہے چاہے موت سے پہلے موت کے بعد وہ مالک نہیں وہ ٹرسٹی ہے تو اس کو ایک ٹرسٹی کے حصے سے اپنی جان کی حفاظت بھی کرنا چاہیے جب تک زندہ ہے اور جب زندہ دنیا سے چلے جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کے حوالے ہو چاہتا ہے شکریہ شکریہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو 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 جانے بھگوان نے جو ہمیں جیون دیا ہے یہ اس کا دیا ہوا ہے اور اس لیے دیا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے جیئے مرنا بھی ہے تو دوسروں کے لیے مریں جب ہم زندہ ہیں تو ہمارے پاس ایسے آرگنس ہیں جو ہم ایک ایک آرگنس سے کام چلا سکتے ہیں اس سمیں جب نیڈ آتی ہے تو وہ ہمیں دینا چاہیے اور یہاں ہم مرتے ہیں تو کم سے کم یہ سوچئے کہ جو آرگن ابھی بھی جندہ دوسرے کے جو کام آ سکتے ہیں وہ ہمارے آرگن جو ہیں جو کی ہمارے ساتھ مر جاتے ختم ہو جاتے وہ بلکہ ان کو آپ نئی لائف دے رہے ہیں جنہوں نے اتنا آپ کو پہلے جن جن میں سپورٹ کیا ہے تو دونوں آسپیکٹ میں یہ ہے چاہے آپ جیتے ہیں چاہے آپ اس میں جاتے ہیں تب بھی آپ کو مدد کرنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو پانچ تتوں سے بنے ہیں اسی پانچ تتوں میں ملنے ہیں اس میں ڈیلے ہی ہونے والا ہے کہ ابھی ہمارا کوئی آرگن ہے یعنی دوسرے کوئی یوز کر رہا ہے وہ جتنے سال وہ جیے گا اس کے بعد وہ جائے گا تو اس کی جو بھی آپ دھرم کے حساب سے بھی کچھ سوچتے ہیں کچھ سوچتا ہوں ان پر اپنے ہی ویچار دھار کو بدل دھتے ہیں ہر جندر سنگھ بھاٹیا جو بھی ایکٹیوٹی ہوا ہے اس کا ایک ہی مقصد ہے آرگن دینیشن آر پہ برین دیت یعنی جب انسان کا برین دیتھ ہوتا ہے اور ہارٹ ابھی بھی کام کر رہا ہے تھوڑا اس میں ٹائم رہتا ہے اگر یو ٹائم پہ اگر فائمیلی میمبر آرگن دینے کے لئے تیار ہے ہم پیشنٹ کا ہارٹ نکال سکتے ہیں لنگس نکال سکتے ہیں لیور نکال سکتے ہیں کیڈنی نکال سکتے ہیں یعنی ایک ڈونر سے کم سے کم آٹھ ادمی کا جان بچ سکتا ہے اور کم سے کم سو ادمی کو فائدہ ہو سکتا ہے آنکھ ٹرانسپانٹ ہو سکتا ہے سکن نکال سکتے ہیں بون نکال سکتے ہیں کم سے کم سو ادمی کا اس میں فائدہ ہوتا ہے افسوس کی بات ہے ہمارے ملک میں یوں ایسا ڈونیشن زیادہ نہیں ہو رہا ہے اس کا ایک مین ریزن ہے کہ بہت سے لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ یہ ریلیجن کے خلاف ہے جو دینا ٹھیک نہیں ہے اور ایسا ماحول بھی ہے کہ کچھ لیڈر ایسے بھی بولتے ہیں کہ وہ دینا حرام ہے یا ہمارے ملک ہمارے ریلیجن پہ نہیں ہے ہر ریلیجن میں ایسا ہے یعنی کچھ کچھ لوگ بہت سے لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ یہ دینا اچھا نہیں ہے سو اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ ایسا پروگرام پروگرام کرنے کا یوں میسیج فرنڈ ہونا ہے پبلک میں کہ یہ ریلیجن کے اگنس نہیں ہے اس میں بہت سے اگر ہمارے خور میں دیکھیں گے ایسے بہت کنٹریز ہیں اگر آپ سعودی دیکھیں گے اگر ملیشن علیماء دیکھیں گے آپ انڈو نیشن دیکھیں گے بہت سے یعنی ایسے مسلم ایسے سو سیشن کانیڈا والے دیکھیں گے یا یکی والے دیکھیں گے ہر ہر کنٹریز کے علیماء بیٹھ کے جو ڈیسائیڈ کیے ہیں کہ جو اچھا ایکٹیوٹی ہے اسے انسان کو فائدہ ہوتا ہے ایسا ایکٹیوٹی پروموٹ ہونا ہے اس کا آج کا فانکشن کا یہی مقصد ہے کہ وہ مسیج فرید ہونا ہے مسیج یہی ہے کہ آپ کو you don't have to be a doctor to save lives ہر انسان زندگی بچا سکتا ہے ایک نہیں آٹھ آٹھ زندگی بچا سکتا ہے تو وہی جبوری نہیں ہے کہ آپ کو ڈاکٹر ہو کے ہی آپ زندگی بچا سکتے ہیں آپ کو سب کو ایک opportunity ملی ہے کہ دوسرے کی زندگی بچا سکتا ہے کیونکہ ہم جب مر جاتے ہیں کہ ما پر مر جاتے ہیں وہ ایہر جاتے ہیں یا بڑیت ہے مولی چیست ہے میرے دور ہم نتا ہے جس کو ہم جوڈ دور کسی ہے جوڈ دور کسی ہے جوڈ دور کسی ہے جوڈ دور کسی ہمتے ہیں اگر آتھ عبادت کسی ہے جوڈ دور کسی ہے ان کے ایسے ہم رہے ہیں اور یہاں ہمارے کے بارے ہیں تو اب آپ اعتماری کیوں کہ آپ کی طرف مطلقا ہے آپ کے طرف مطلقے کی وصلت رہا ہے ایک بارے ہیں یا مطلقا ہے جی مطلقا ہے آپ دیکھر کچھ بڑا احسان کر رہے ہیں آپ دیکھر اپنی ہی زندگی کو اگے بڑھا رہے ہیں اور یہ جو یونیورس ہے جس میں سب چیز ریسائی خل ہوتی ہے اور جو ہم ہیں ہم جو بنے ہوئے ہیں ہمارے ایٹمز بنے ہوئے ہیں یہ ایٹمز کبھی نہ مرتے ہیں نہ کبھی جیتے ہیں کھلی ریسائکل ہوتے ہیں الگ الگ فارم ہمارے جانے کے بعد ہم پھر آئیں گی سی ایٹمز میں یہ یونیورس جو ہے نا پورا آپ جو برماند ہے وہ بھی ہر ایک ٹریلین ایرز میں ریسائکل ہوتا ہے تو اسی دیے یہی میسیج ہے کہ جاندہ سریر کے بارے میں پیشنیت ہونے کی ضرورت نہیں ہے جاندہ پوزیسی ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ شریف دوسروں کے لیے بنایا ہے اس کو دیجیا یہی میسیج آج کا میرے نام دکٹر سنیل شراف میں مہن فارمڈیشن ایک انجیو ہے جو انگران کا پچاہ کرتا ہے اس کا میں ترسٹی ہوں Thank you sir Life is a free gift from God I need to make this life a free gift to others کیونکhi when we come to this world and when we go back we do not know only we leave behind is what we give to others we got free from God send it freely to others thus even not only during life even after life we live in the memories and lives of people Thank you sir Thank you ایک یونیک پروگرام ہے بہت سرے لوگوں کو confusion تھا کہ اورگن دینا چاہیے کے لئے دینا چاہے خاص کر کے مسلمانوں میں confusion تھا علماء اکرام کو بھی بلایا گیا اس میں تمام لوگ بھی آئے تھے کیا پیگرام دیں گے آجا یہ سمینہر on religious views on اورگن donation after brand death یہ اورگن donation after brand death ہے it's a very very sensitive and a very special agenda آج تھا ہے جس میں مسلمان کے scholar تھے hindu scholar christian scholar buddhist scholar sikh scholar or eminent doctors jain یہ اسلام vis-a-vis brain death میں کیا بولتا ہے یہ اس چیز میں موڑا ہے نہیں ہے اور اس نے مسلمان کی موڑا ہے اس پر کو بیٹھا کر یہ سمینہر ہو جائے اس ٹاپی پر موڑا ہے اس پر جو بھی ہم علماء مولا شبیر ندوی نے ان کا اپنین دیا ڈاکٹر تاہمتی نے ان کا اپنین دیا اور بھدیس کمیونٹی نے اوپن لی بولتے ہیں ہم کر سکتے ہیں جین کمیونٹی بھی بولتی ہے کرشن کمیونٹی بھی بولتی ہے اور ہندو کے سوامی جی بیل ایمت بھی کہا اسلام اور خوران خوران ایک دیوائن کتاب ہے جو اللہ سے نازل ہوئی ہمارے رسولت ودا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو خوران کا انٹرپیٹیشن لے کر اسلامی سکالرز بائٹ کر اس چیز پہ کیونکہ یہ نیا سبجیکٹ برین ڈیتھ آرگن ڈیویشن آفٹر برین ڈیتھ تو یہ ناٹ وائل آلائیف امین وائل محمد چاہیے برین ڈیتھ برین ڈیتھ سو اس کے بارے میں میں سمجھتا ہوں ایک کانفرنس ہونا چاہیے تو دیلیبریشن کے بار اسلامی سکالر کے جو بھی ڈیسیشن لیں گے کرنا تک ہویا ہندوستار میں تب بولنا صحیح رہے گا میں سمجھتا ہوں بات اینیشیٹیو بہت اچھی انیشیٹیو ہے کیونکہ کینکہ ویٹنگلس ہارٹ ویٹنگلس بہت 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 پیپل آئینگ ویڈاوٹ آرگنس یہ انیشیٹیو آج بہت اچھی انیشیٹیو لیے ہیں انشاءاللہ یہ فرسٹ ٹپ ہے آج اس کے بارے میں we'll move on on this particular subject thank you thank you so much